یہ بتائیے گا سر کے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا صاحب ہے سر اور فیصلے سارے نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے کر رہے تو کیا سر مولانا صاحب کو ایک دفعہ پر سائٹ پر کرنے لگے یہ آپ کو کس نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب سارے فیصلے کر رہے ہیں سر یہ بتائیے گا سر ایک سو ساٹ روپے جب پیٹرول کی قیمت یہ تب مولانا صاحب مارچ لے کے آ رہے تھے آج پیٹرول کدھر پہنچ گئے مہنگائی کا پہنچ گئے کیا مولانا صاحب غریب عوام کو بھول چکے ہیں سر دیکھیں یہ تاثر دینا بالکل بھی غلط ہے مہنگائی کا تسلسل جو پیٹی پیٹی آئی حکومت سے شروع ہوئی تھی وہ بدستور جاری ہے ہم نے کاخی موقع پر اس کو بریک میں لگائی لیکن مہنگائی میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے تیل جہاں سے نکلتا ہے آپ مہاں میں بتا کر لیں مہاں میں تیل مہانگا ہو گیا ہے سعودیہ دیکھیں متحدہ اور بمارات دیکھیں جہاں جہاں سے تیل نکلتا ہے وہاں تیل مہانگا ہو گیا ہے اگر روپے میں دیکھا جائے تو ہم سے بھی زیادہ مہانگا ہے تو یہ مہانگائی کی لہر جو ہے وہ عالمی سطح کی ہے کوئی پاکستان کی سطح پر نہیں ہے لیکن ان ممالک میں جہاں تیل مہانگا ہو گیا ہے یا مہانگائی ہے اشرائی فرطنوش مہانگے ہو گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کی آمدن اچھی ہے اس لیے زیادہ ان کو محسوس نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں جو ہے تیس سے پہنچیس فیصد لوگ غربت کے لکھیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو تو محسوس ہوگا تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آنے والی حکومت ہماری بنتی ہے تو انشاءاللہ ہماری پوری کوش ہوگی کہ یہ مہانگائی پر کٹ ہوگی فولانا صاحب انتخابات وقت پر ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں وقت پر ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں آپ کو انتخابات وہ نہ تو چاہیے سر پی ٹی آئی کی کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے سر نام لیں گے نہیں میں نہیں کہہ سکتا سر عمران خان دوبارہ پرائی منسٹر بنے جا رہے ہیں سننے میں آ رہے ہیں آپ بنا دیں ٹھیک